السلام علیکم، یہ محید پیزادہ في واشنگٹن ایک دن پہلے میں نے اسی چینل کے اوپر ایک ویلوگ کیا جس کا عنوان کچھ اس طرح سے تھا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی has been hijacked by establishment جس میں میں نے argument یہ دیا تھا کہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہمیں بڑی پرائلیسز کا شکار نظر آتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے اور اس کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے تحریک انصاف کا وہ عوام ہیں وہ لوگ ہیں اور اسے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور اس کو انٹیلیجن طریقے ڈھوننے کی ضرورت ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے پروٹیسٹ صرف کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے کور کمانڈر کے گھر کے باہر یہ جی ایچ کیو کے دروازے کے اوپر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے یہ کسی بیس کے اوپر جا کے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ نے پروٹیسٹ کرنے کی مختلف جنگیں ڈھوننی ہے پروٹیسٹ سپریم کورٹ کے باہر ہو سکتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر ہو سکتا ہے لہور ہائی کورٹ کے باہر ہو سکتا ہے لہور کی ریلویزٹیشن کے باہر ہو سکتا ہے کسی کالیج یونیورسٹی کے باہر ہو سکتا ہے سیمینار کی شکل اختیار کر سکتا ہے پروٹریس کسی بھی شکل سے ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے باہر ہو سکتا ہے اس وی لاغ پہ خاصی بحث ہوئی تحریک انصاف کے حلقوں کے درمیان اور خاصی آپ نے دیکھا کہ پندرہ فروری کو تحریک انصاف نے بہت ہی زیادہ اس میں آپ کو ایک فیورش ایکٹیوٹی جو ہے وہ نظر آئی اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس وی لاؤگ کا ہی سارا ایفیکٹ ہوا لیکن کہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید کچھ ایفیکٹ اس وی لاؤگ کا بھی ہوا اگر پانچ دس فیصد نہیں کم از کم پانچ فیصد ایفیکٹ اس وی لاؤگ کی بھی کانٹریبیوشن تھی جہاں تحریک انصاف کے لوگوں کو بہت سے چیزوں کے اوپر ایشیوز کے اوپر سوچنے کا انہیں مکاملہ اب اسی قسم کا ایک ایشیو مجھے ابھی اٹھانا ہے اور امید یہ ہے کہ اس سے بھی کچھ آج کے دن میں بہتری ہو سکے گی آج سولہ فروری کو اور وہ ایشیو یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کو اس نیشنل اسیمبلی کے اندر وومن اور ریزرف سیٹس جو مائنورٹیز کی ہیں وہ چاہیے یا نہیں چاہیے اور اگر نہیں چاہیے تو پھر تحریک انصاف اور اگر چاہیے میرا مطلب ہے کہ اگر نہیں چاہیے تو فیصلہ کر لے اور اگر واقعی چاہیے تو پھر تحریک انصاف کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ جبکہ عمران خان نے کھلن کھلا یہ کہہ دیا چند دن پہلے کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ تحریک انصاف کو پنجاب اور سینٹر کے اندر نیشنل اسیمبلی میں اتحاد کرنا چاہیے تاکہ تحریک انصاف کے سپورٹڈ انڈیپینڈنٹ جو سو کالڈ انڈیپینڈنٹ ہیں جو ہیں تو تحریک انصافی کے ممبران وہ جو الیکٹ ہوئے وہ کسی پارٹی کے ایمبٹ میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کر اپنی ریزرف سیٹھ جو ہیں خواتین کی اور بائنورٹیز کی حاصل کر سکیں لیکن ابھی تک تحریک انصاف مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ کوئی تقریباً تین ساڑھے تین دفعہ کمٹ کرنے کے بعد اس میں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور یہ کمٹمنٹ ان کی فائنلائز نہیں ہو سکتی ہو سکی ابھی تک الیکشن کمیشن کی جو ڈیڈ لائن ہے جو پتا چل رہی ہے کہ وہ سترہ تاریخ میکسمم اٹھارہ بلکہ سترہ ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا چونکہ قانون یہ کہتا تھا ویسے ہوتے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن بھرحال الیکشن کمیشن کا جو قانون تھا اس حساب سے جب ایک دفعہ ریزلٹس حتمی ہو جائیں بتا دیے جائیں اعلان کر دیے جائیں تو اس کے بہتر گھنٹوں کے اندر اندر جو انڈیپینڈنٹ کیانڈیڈٹس ہیں انہیں کسی سیاسی جماعت کو جوائنگ کرنا ہے اور اگر اس کیس میں مجلس وحدت المسلمین کو جوائنگ کرتے ہیں ان رائٹنگ انہوں نے اپلائے کرنا ہے اور وہاں پر ان کے جو لیڈر ہیں جو کہ علامہ راجہ ناصر آباس ہیں انہوں نے ان رائٹنگ ویریفائے کرنا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے اپنے اندر ایکسپٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر ریزرف سیٹس آپ کو ملے گی اور اگر تحریک انصاف کے اگر ہائپوثیٹکلی ہم کہیں کہ سو لوگ ہوں گے نیشنل اسمبلی میں کیونکہ نمبر مثل سے چینج ہو رہے ہیں کبھی نائنٹی فائیف کبھی نائنٹی فری کبھی نائنٹی لکھاواتا ہے ایک سو ایک بھی لکھاواتا ہے لیکن اگر سو ہوں تو پچیس سے ستائیس یہ ریزرف سیٹس خواتین کی اور مائنورٹیز کی تحریک انصاف کو مل سکتے ہیں دیکھیں ہم تو آفر نہیں کرتے کسی کو ان کو اگر ضرورت ہے تو ہم کمپلیٹ لی ہنڈر پرسنٹ ان کے اختیار میں درستہ ہم ان کے اختیار میں جو وہ کہیں گے ہم اس پر عمل کریں ہمارا وہ نہیں ہے لیکن ہم آفر نہیں کریں درستہ وہ ممکن ان کے پاس کوئی اور اپشن بھی ہو کوئی اور بھی ہو لہذا ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ ہم مثلا ہمارے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے ان کو آزاد چھوڑنا چاہیے کہ بھی جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں ہم ان کے ساتھ نہیں لیکن تحریک انصاف اس حوالے سے کوئی پروگرس ابھی نہیں کر پا رہی اور اس حوالے سے کیا سازش کا بازار گرم ہے اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے گھسی ہے اس پہ میں تھوڑا سا روشنی میں ڈالتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور ایشو کو میں ذرا سا ٹچ کر دوں اور وہ ایشو وہ ہے جہاں تحریک انصاف نے دوسری سیاسی جماعتوں کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ ہماری سلگل میں شامل ہو الیکشن کے حوالے سے اور یہ ایک اوپن ایمیٹیشن ہے جس میں کہا جاتا ہے کیمران خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ایم کی ایم ان تین جماعتوں کو چھوڑ کے ہم کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں الیکشن کے رگنگ کے خلاف اور اے ایل پی نے اس میں ریفیوز کر دیا ہے وجوہات اس کی کوئی کلیر سمجھ نہیں آئیں کتنا ایموشنل ریسپانس ان کا کیوں ہے لیکن تحریک انصاف کا یہ ایمیٹیشن جو ہے وہ جماعت اسلامی کے لیے بھی ہے جی ای 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 ایف کے لیے بھی ہے بجل سے بہادت المسلمین کے لیے بھی ہے ٹی ایل پی کے لیے بھی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ محمود خان اچک زی صاحب نے خود سے ویلکم کیا کہ وہ تحریک انصاف کے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور تحریک انصاف جو ہے اس کے میمران کی جس طرح سے بھی وہ مدد کر سکتے ہوں گے وہ کرنا چاہیں گے اور انہوں نے کوئٹا میں ہردال بھی کیوئی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کئی دنوں سے کوئٹا کے اندر ایک ہردال اور پروٹیسٹ کا سما جو ہے وہ بروچستان کے اندر ہے اور ایسی ہی صورتحل جو ہے وہ کئی مقامات پہ سندھ میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے جہاں پر الیکشن کے حوالے سے بہت سی پروٹیسٹ رہیں وہ ہو رہی ہیں لیکن مجھے کہنا یہ ہے مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے بہت زیادہ ایک سائٹ پر پائی جاتی ہے اور یہ ضروری ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلا جائے لیکن مولانا فضل الرحمن ایک بہت ہی جہاندیدہ سیاستدان ہے اور ظاہر ہے کہ پی ٹی ایم کے ساتھ اتنی دیر رہے تو اب ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی جب وہ آ رہے ہیں تو وہ ہر طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے نہیں بھولنا چاہیے کہ جو پریزنٹ اسٹیبیشمنٹ ہے جس میں جنرل آسن مونیر آپ اس کے اسٹیبیشمنٹ کو کہیں آسن مونیر سٹوک ندیم انجوم اسٹیبیشمنٹ جو ہے وہ جنرل باجوا اور جنرل فیض اسٹیبیشمنٹ کے اوپر ضربے لگانا چاہتی ہے اور ان کو گھندا کرنا چاہتی ہے مولانا کی جو یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں جنرل باجوا اور جنرل فیض نے سب پارٹیز کو یہ بتایا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حالے سے کہ آپ یہ کریں آپ یہ کریں آپ یہ کریں ندیم ملک کے انٹیو میں وہاں پر جان بوجھ کے لگتا ہے کہ مولانا نے جنرل فیض کا ذکر کیا بیکاوز اس وقت جنرل فیض ڈی ڈی آئی نہیں تھے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حالے سے میٹنگ ہو سکتی ہے بیکاوز یہ میٹنگ سو جنگری دو ہزار بائیس سے پہلے نہیں ہوئی جنرل باجوا اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایمک ایم اور باب پارٹی در آ چکے تھے حضرت وہ بلکل رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے سب پارٹی ہے کس نے کہا یہ کرنا ہے باجوا صاحب اور فیض عمید صدورت کیا کہا انہوں نے یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کس طرح چلنا ہے نو کانفیڈنس کے حوالے سے پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی نون لیگ اور پی برز پارٹی نے صرف مہر لگا دی آپ واقعی صحیح صحابی ہیں آپ نے باہر بکاری لیے پر یہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ایمپورٹن پوائنٹ تحریک انصاف کے لیے وہ ہے کہ جب بھی یہ میتمیٹکس کا لاؤ ہے کہ اے پلس بی کا جو سم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اے اور بی کی انڈیویجل ویلیو سے بھی زیادہ ہوتا ہے پولٹکس میں اس کی خاص ایمپلیکیشن ہے کہ جب بھی ایک اور دو اکائی آپس میں ملتی ہیں اکائی ایک اور اکائی دو تو ان کی جو سم ٹوٹل پولٹکس ہوتی ہے اس کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ ان دونوں کی انفرادی ایجنڈے سے بڑا ہوتا ہے اب تحریک انصاف جب باقی سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے جماعت اسلامی ہو ٹی ایل پی ہو جے یو ایف ہو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ایجنڈا تشکیل دینا ہوگا جو ہر ایک جماعت کے اپنے انفرادی مفادات اور اس کے ایجنڈے سے زیادہ بڑا ہو تحریک انصاف کے اوپر یہ بہت زیادہ شکایت رہی ہے گزشتہ دس برس میں پاکستانی پولٹکس میں کہ وہ ہمیشہ صرف انہوں نے اپنی پولٹکس کا سوچا ہے اور وہ کبھی بھی کوئی ایسا ایجنڈا پاکستان کی پولٹکس میں شیپ کریں نہیں پائے جو باقی سیاسی جماعتوں کے لیے اٹریکٹف ہوتا اب یہ اس وقت کی سیچویشن ایسی ہے کہ چھوٹی سیاسی جماعتیں جو ہیں چھوٹی 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 دھڑے ہیں وہ تحریک انصاف کو ایک لیڈرشپ کی پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں اور تحریک انصاف کی یہ انٹیلیجنس کا اور ویژن کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ کوئی ایسا نیریٹیو یہاں پر شیپ کریں کوئی ایسا ویژن دیں پاکستانی پولٹکس کو جس میں تمام سیاسی دھڑے جو ہیں وہ ان کے ساتھ اچھی طرح سے چل سکیں یہ مجھے ایک سائٹ پر چیز کہنے کی اب اس چیز کے اوپر آجاتے ہیں کہ تحریک انصاف جوائن نہیں کر پاری باوتو اس کے کہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین کو انہیں جوائن کرنا چاہیے مجلس وحدت المسلمین کے جو لیڈرشپ ہے اس نے بڑا وارملی اس چیز کو ویلکم کیا ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئیں انہیں نے کہا کہ ہم انکنڈیشنلی تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں اور تحریک انصاف میں نے آپ کو بتایا کہ تین دفعہ کمیٹ کر کے وہاں سے دھوڑ کے واپس آگئے اب اس کی ڈیمنشن ہے کیا تحریک انصاف کی جو کمیٹی کے اندر میٹنگز ہوئی ہیں اب تک وہاں پر تحریک انصاف کے خیبر بختونقہ کے جو میمران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ چکے شیعہ تنظیم ہے ہمارے ووٹر زیادہ تر سننی ہیں جب ہم ان کو جوائن کرتے ہیں تو ہمارے لئے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہم سے مشکل سوالات جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے اور اس آرگیمنٹ کے اندر اس دلیل میں خاصا وزن نظر آتا ہے بظاہراں لیکن اس کی دوسری کہانی بھی ہے جو سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جتنے کی آوازیں اور لوگ ہیں کورٹ کمیٹی کے اندر ان سب کو ماشاءاللہ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ نے حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے وہ بہت زیادہ ہمدردی محبت میں ایک ایک کرنل صاحب جو ہیں وہ انائیت کی ہیں مونس اور غم خار کی حیثت سے اور کہ کرنل صاحب جو ہیں یہ تحریک انصاف کے ان کورٹ کمیٹی کے بہت سے مہمران جو ہیں سب کے نہیں لیکن بہت سے مہمران کے وہ دوست بھی ہیں وہ ان کے سائیکالوجس بھی ہیں وہ ان کے کنسلٹنٹ بھی ہیں وہ ان کے مونس غم خار بھی ہیں اور وہ ان کی کی بھی ہیں اور یہ کرنل صاحبان مسلسل تحریک انصاف کے مہمران کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو شیعہ تنظیم کو اگر آپ کو جوائن کر لیں گے تو آپ کے ووٹرز جو ہیں وہ پڑے نراز ہو جائیں گے آپ سے سنی ووٹرز ہیں اور یہ اس پارٹی کے ذہن میں شیعہ سنی کا تفرقہ ڈال رہے ہیں جس پارٹی کے لیڈر نے پورے پاکستان کے لوگوں کو بغیر کسی تمیز کے متحد کرنے کی کوشش کی ہے اس نے پٹھانوں کو پنجابیوں کو اردو سپیکنگ کو شیعہ سنی سب کو اکٹھا بولے کے چلا ہے بہت اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے لیکن اب ماشاءاللہ جرنیل صاحبان کی جو اتنی مہربانیاں ہیں پاکستان کے لوگوں کے اوپر کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور کبھی ان کے احسانات کا صلح نہیں دے سکیں گے جرنیل زیادہ الحق کے زمانے کے بعد سے خاص کر کے پاکستان میں سیکٹیرین جو ایک تشخص ہے اس حوالے سے پاکستان کے اسٹیبشمنٹ جو مہربانیاں کی ہیں پاکستانیوں پر اس کا کیا کیا ہم ذکر کریں تو یہ اب ایک نئی مہربانی کرنے کی یہاں پہ کوشش کی جاری اسی حوالے سے پندرہ فروری کو اسلام آباد کے پارلمنٹری لوجس کے اندر پاکستان کی اسٹیبشمنٹ نے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی ایک میٹنگ کروائی نام ان کے سب کے مجھے پتا ہے لیکن نام میں کسی کا لینا نہیں چاہتا میرے تعلقات سب سے خراب ہو جاتے ہیں فائدہ کوئی نہیں نام لینے کا کیونکہ بعد میں باننا نہیں لیکن یہ میٹنگ کرنیل صاحبان نے کروائی اور یہ میٹنگ اسی مسئلے کے حوالے سے کروائی گئی جس میں ایک بہت بڑی بھاری تعداد میں بھاری ووٹ لے کے کامیاب ہونے والی شخصیت جو تھی اس میٹنگ میں موجود تھی نام ان کا بھی میں نہیں لی رہا اور اس میٹنگ کا ایجنڈا تھا کہ مجلس ابحادہ تر مسلمین کو ہمیں جوائن جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اب اگر تحریک انصاف اسی تضبذب کا شکار رہتی ہے جس کا وہ ہے شکار اور یہ مزید چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی پچیس ستائی سیٹوں سے ہاتھ کھو بیٹھے گی جو ووان سیٹس بھی ہیں اور مائنارٹی سیٹس بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے جب بلنا چھینہ تھا تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف کو اس کی ریزرف سیٹس نہ مل سکیں لیکن اچھا جیو نیوز کے ادھر ایک دو کھنٹے پہلے ایک سٹوری چھپی ہے اس حوالے سے ان کی ویب سائٹ کی اوپر جو میں آپ کو سکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جس میں کہا گیا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ پی ٹی آئے اور اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں جوائنٹ ان کو کرنا چاہیے کہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے بکہ اگر ہم ان کو جوائنٹ کرتے ہیں تو ہماری اپنا جو ایک تشخص ہے تحریک انصاف کا وہ ختم ہو جاتا ہے ہم مجلس وعدت المسلمین بن جاتے ہیں اس کی ہمارے لئے کیا امپلیکیشنز ہوں گی اور ہمیں یہ ریزرف سیٹس ملیں گی کتنی مطلب پہلے وہ اس ایراثمیٹک کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنی ملیں گی پچیس ملیں گی ستائیس ملیں گی تائیس ملیں گی بائیس ملیں گی تو کیا یہ جو وومن سیٹس ہیں اور یہ ریزرف سیٹس ہیں مائنورٹیز کی یہ ورت اٹھ ہیں کہ ہم اپنے تشخص کو سے زیادہ لوگ ہیں اور جو باقی سارے لوگ بھی اپنے پچیس شبیس لے کے آئیں گے اور ایک سو پچیس ان کے لوگ ہو جائیں گے یہ کس طرح سے مجلس وعدت المسلمین کے تشخص میں یہ گھو جائیں گے اچھا یہ بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ عمران خان نے ذاتی طور پر مجلس وعدت المسلمین کا اگر انتخاب کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام چھوٹی سیاسی دھڑوں اور جماعتوں سے جب عمران خان نے گزشتہ آٹھ دس پرس میں ڈیل کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ سب سے بہتر جو ڈیپینڈبل کریکٹر ہے اور جس کی سپائنی ایکورڈ ہے وہ مجلس وعدت المسلمین کی ہے اب سپائنی ایکورڈ کیوں ہے راجہ ناصر عباس صاحب کی کیا وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں عمران خان کے پاکستان کی اسٹیبشمنٹ جو ہے وہ انہیں بہت زیادہ دباؤ کا شکار نہیں لاسکتی اس کی کچھ ریجنل اور انٹرنیشنل وجوہات ہے وہ خود آپ لوگ سوچ چکتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کو احساس ہے کہ ایک حد سے زیادہ مجلس وعدت المسلمین کو وہ دباؤ نہیں سکتے اور یہی غالبن کنسٹیوشن عمران خان کے ذہن میں ہے کہ یہ جماعت ہمیں بیٹرے نہیں کرے گی ہم سے دہا نہیں کرے گی اچھا اب یہ جو سیٹس ہیں جب آپ جیو نیوز کی سوری دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ تحریک انصاف والے یہ غور کر رہے ہیں یہ پچیس چپیس سیٹیں ہمیں اگر نہ بھی ملیں تو ہمیں کتنا نقصان ہوتا ہے یہ پچیس چپیس سیٹیں اگر عمران خان کی پارٹی کو نہیں ملتی ہیں تو یہ کیا ہوگا ان کا ستر سیٹیں ہیں ٹروٹل ریزرف سیٹس جن کا فیصلہ ہونا ہے دو سو چھاسٹو دریکٹلی الیکٹڈ ہوتی ہیں پھر ہاؤس ہوتا ہے تری سکس فورٹی ٹو تری ترٹی سکس کا تو یہ اگر تحریک انصاف کو یہ نہیں ملیں گی پچیس ہوں یا چھپیس ہوں یا ستائیس ہوں تو یہ پھر پھر پی 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 اور پی ایم ایل ان کو ملیں گی اور اسی طرح سے ان کی جو تعداد ہے سٹیٹسٹکلی وہ بھڑ جائے گی یہ وہ ڈیلمہ ہے یہ وہ کوسٹن ہے جس کا آج کے دن میں میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اچھی طرح سے غور کر کے کوٹ کمیٹی کو اس کا حل نکال لینا چاہیے اور میری تو کمس کا منڈر سیننگ ہے کہ اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس سے وعدت المسلمین کے ساتھ جایا جا سکتا ہے تو پھر یہ شیعہ سننی کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ان کو جانا چاہیے مجلس سے وعدت المسلمین کے ساتھ اور مجلس سے وعدت المسلمین کا ایک اپنا کیریکٹر ہے اور اس وقت تحریک انصاف کو جیسا میں نے شروع میں کہا ایک لارجر دن لائف ویژن پیدا کرنا ہے ایک ایسا ویژن جو تحریک انصاف کے اپنے ویژن سے خاصا بڑا ہو جب جب آپ آت کرتے ہیں نا ہندوستان اور پاکستان تو پھر آپ اگر ہندوستان پاکستان کے دمیان میں آپ کو ایک اتحاد بنانا ہے تعلقات بنانے تو وہ انڈیل الائنس نہیں ہوگا وہ آف کورس پاکستانی الائنس نہیں ہوگا وہ ساؤتھ ایشن الائنس ہوگا کیونکہ ای پلس بی is always bigger than ای پلس بی's individual capacities یہ ایک important point ہے اگر اس کو کوئی سمجھ سکے تو اس کی بڑی مہربانی جو نہ بھی سمجھے اس کی بھی بڑی مہربانی اب یہ اس وقت کی صورتحال ہے ایک میں آپ کو بڑی important development بتا دوں کہ اب سے تھوڑی دیل میں کہہ لیں کہ ایک دو گھنٹے میں پاکستان کے وقت دو بجے اسلام آباد کے مہریت فوٹو میں تحیق انصاف ایک presentation دے رہی ہے international media کو form 45 اور form 47 کے اوپر اور اس presentation کو prepare کیا ہے اور اسے lead کر رہے جو میری understanding ہے سلمان اکرم برادہ سام جو ما شاء اللہ on چودری سے ہار چکے ہیں یہ اور بات ہے کہ اب election commission امارہ شرم کے چونکہ petition سامنے آئی ہے application تو on چودری کی جو notification پہلے issue کر گیا تھا کامیابی کا مطلب ہم چودری اور سلمان اکرم راجہ comparison تو ذرا دیکھیں پاکستان کی on چودری versus سلمان اکرم راجہ لاہور کے لوگوں کو مر جانا چاہیے گندے پانی میں لوٹے کے پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے یہ لاہور کے لوگوں کو on چودری versus سلمان اکرم راجہ بہرحال پورے پاکستان تو مر جانا چاہیے چلو بھر پانی میں بہرحال سلمان اکرم راجہ is going to give this presentation to international media on the significance of form 45 اور اس پہ جو چیز سمجھنی ہے دنیا نے وہ یہ سمجھنی ہے کہ form 45 کوئی north america کی طرح کا exit pole نہیں ہے جہاں پر private companies speculate کرتی ہیں وہ پھر سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے کس کو vote ڈالا اس کے بعد ایک statistical analysis کرتی ہیں اور پھر وہ predict کرتی ہیں اور امریکہ میں north america میں یورپ میں یہ جو exit poles ہوتے ہیں یہ بڑے accurate ہوتے ہیں اس کا 3-4% اس میں error margin ہوتا ہے لیکن form 45 exit pole نہیں ہے form 45 حتمی result ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پانچ پرچے دیئے physics chemistry maths biology english کے اور ہر میں آپ نے 90-90 number لیے تو آپ کا جب جمع ہوگا form 47 کا تو آپ کو 45 نمبر ملیں گے form 45 election کا حتمی نتیجہ ہے اس وقت پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ غالباً دنیا میں کبھی بھی نہیں پیدا ہوئی اس ملک میں اس سے پہلے جو ریگنگ کی گئی اس میں alliances بنائی جاتے تھے candidates کو بٹھا دیا جاتا تھا ووٹوں کے ڈبے چوری ہو جاتے تھے ووٹوں کے ڈبے بھر دیا جاتے تھے ووٹ ضائع کر دیا جاتے تھے ایسا اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ election کا result لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہو اور وہ صرف نہ صرف تحریکی انصاف کے ہاتھ میں گیا ہے وہ جماعت اسلامی کے ہاتھ میں گیا ہے مجدس عبادت المسلمین کے ہاتھ میں گیا ہے وہ ٹیل پی کے ہاتھ میں گیا اور آپ کو پھتا ہے کہ ٹیل پی نے اپنے سارے form 45 جو ہیں وہ تحریکی انصاف کو دے دی ہیں تو ایسی عجیب و غریب قسم کی صورتحال اس عجیب و غریب ملک میں بھی مملکتِ خدالاد میں کبھی پیدا نہیں ہوئی اس کے اوپر پریزنٹیشن دیں گے بڑی لیگلسٹک فیکچرل پریزنٹیشن دیں گے سلمان اکمرادہ دو بجے میری انڈرسائننگ ہے کہ تحریکی انصاف مختلف پلیٹ فارمز پہ اسے لائف شیئر کرے گی اللہ خیر کرے کہیں انٹرنیٹی ڈاؤن نہ ہو جائے بھارل پی ٹی آئی کا جو اوفیشل یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ یہ پریزنٹیشن موجود ہوگی اسے آپ لوگوں کو اگر دیکھنے کا موقع ملے ضرور دیکھیں وہ اس کی لائف براڈکاسٹ میں ہوگی اس کے بعد آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں امریکنہ میں جو پاکستانی امریکنز ہیں اس کی لیے سگنفیکنس اس کی ایک بڑی بڑی سلید آتی ہے کہ مجھے ایک اور بہت چلوں کے جنہوں نے کھلم کھلا یہ کہا کہ امریکہ کی حکومت کو پاکستان کی اس جالی رگنگ کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو ریکنگائز نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہاں پر ایک ٹرانسپیرنٹ میننگفل انویسٹیگیشن نہ ہو سکے اس الیکشن کی رگنگ کے حوالے سے فارم فورڈی فائی تو ایمبیسی اور ایمبیسٹر سب خود بھی پتا چلا ہے کانگریشنل سٹافر سے بڑے مصروف اور بہت بیزی ہیں حکم آیا ہے اسلامباد کی طرف سے کہ جناب آپ تمام کانگریشنل جو کانگریسمن ہیں ان کو کنمنس کریں کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوں وہ کوئی اتنے خراب نہیں ہوئے چھوٹی موٹی چیزیں تو ہو جاتی ہیں اور ایک حکومت دننے والی ہے ڈیموکرسی کا پروسس جو ہے وہ چلنے والا ہے ان دس کانٹیکسٹ سلمان اکرد کیونکہ مجھ سے پھر لوگوں نے پوچھا بھی بعض لوگوں نے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے سورسز ہونے چاہیے کہ ہم ان کو سمجھا سکیں کانگریشنل سٹافرز پوچھ رہے ہیں وہ کانگریشنل سٹافرز کی بھی ریکوائیمنٹ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کیا ہے کس قسم کی ریگنگ ہوئی ہے تو یہ جو پریزنٹیشن دیں گے سلمان اکرد راجہ اس میں جو ڈاکرمنٹس ہوں گے ان کو حاصل کریں یہ ڈاکرمنٹس آپ کے لیے امریکہ کے اندر بہت امپورٹنٹ ہوں گے سلمان اکرد راجہ ایم شور کے بہت اچھی پریزنٹیشن دیں گے پونٹ فورٹی فائی فورٹی سیون کے حوالے سے تو لیٹسی کہ وہ گیا پریزنٹیشن دیتے ہیں اس کے بعد دوارہ آپ سے بات ہوتی تینکیو